دیکھیں ہم میں سے موسٹ پاکستانیوں کا یہ میس کونسپشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مین آرمی یا ہماری سیکرٹ ایجنزی بیٹ ریالٹی میں اسٹیبلشمنٹ ہوتا کیا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اس بارے میں لوگوں کو پتا تک نہیں ہے کسی بھی ملوک میں اسٹیبلشمنٹ کا ہونا کیوں ضروری ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اتنا زیادہ پاورفل کیوں ہیں یہ سارے سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈیسکس کرنے کے پوشش کریں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ملوک کا سب سے ڈومنن لوگوں کا گروپ جن کا بظاہر کوئی نام یا شناخ تو نہیں ہوتا بٹ یہی لوگ اس ملوک کا سارا نظام چلاتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کے اس گروپ میں ملوک کے ٹاپ پولیٹیشن بیروکریٹ جیجز بیزنیسمنٹ میڈیا اور آرمی کے لوگ شامل ہوتے ہیں یعنی اس ملوک کے تمام طاقتور لوگوں کے گروپ کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے یہی لوگ اس ملوک میں گروپ بنا سکتے ہیں اور کسی گروپ کو ختم بھی کر سکتے ہیں چونکہ یہ لوگ بہت زیادہ پاورفول ہوتے ہیں اس لئے گروپ چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو لیکن سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوتا ہے لیکن سوچنے کے بات یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی زیادہ پاورفول ہوتے کیوں ہیں ان کا سورس آب پاور کیا ہے دیکھیں اس کے پیچھے چار مین چیزیں ہیں جو ان کو سب سے زیادہ طاقتور بناتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں میں ان چار چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز لازمی ہوتا ہے یا تو ان کے بات بہت زیادہ پیسہ ہوگا یا وہ اس ملوک کے انفلنسر ہوگا یا پھر آرمی یا انٹیلیجنس کے بندے ہوں گے یہی چاروں چیزیں مل کر اسٹیبلشمنٹ کو ملوک کا سب سے طاقتور اونافیشل ادارہ بناتے ہیں جن کا بظاہر کوئی نام یا آفیسز وغیرہ نہیں ہوتا بڈ ان میں شامل لوگ یہ ڈیسائیڈ کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینے اپنی موت کو دعوت دینا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ملوک کے ہر ادارے میں موجود ہوتا ہے انہیں ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شخص کیا کرنے والا ہے یہی وجہ ہے جن لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنتی ہے وہی لوگ اکثر اس ملوک میں حکمران بنتے ہیں اب یہ سارے باتیں تو ہوگی ہے آورال اسٹیبلشمنٹ کے لیکن جب ہم پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مین آرمی جو کی ایک دم خلط سوچتے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ملوک کے ٹاپ پولٹیکل لیڈرز جیجز، بزنیسمنٹ، بیوروکریٹ اور میڈیا پرسن کے ساتھ ساتھ آرمی اور انٹریجنس کے لوگ ہوتے ہیں اس لئے ہم میں سے کوئی بھی پین پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہہ ساتے کہ فلان شخص یا فلان ادارہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ شروع ایک شخص یا ادارہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک گروپ کا نام ہے جو شروع پاکستان کی سالمیت اور مفات کے لئے سوچتا ہے اب پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اس گروپ میں دو لوگ سب سے ڈومنن ہیں پہلا پاکستان کے آرمی چیف دوسرا سیکریٹ ایجنسی آئیس آئی کے چیف لیکن یہاں سوچنے کے بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے اس ممالک ہیں جن کے آرمی چیف اور وہاں کے انٹیلیجنس کے بارے میں لوگوں کو پتا تک نہیں ہے مگر پاکستان میں آرمی چیف اور آئیس آئی چیف اتنے زیادہ پاورفل کیوں ہوئے دیکھیں اس کے اصل وجہ پاکستان کے اپنی جیوگرافیکل لوکیشن ہے جن جگہ پر پاکستان موجود ہے اسے اپنی آرمی اور سیکریٹ ایجنسی کو سٹراؤں بنانی پڑی اب ذرا آپ اس میپ کو دیکھیں اس میں ایک طرف انڈیا ہے جس کے ساتھ کشمیر کے ایشو کو لے کر آئے دین جڑپیں ہوتی رہتی ہے تو دوسری طرف افغانستان ہے جہاں شروع سے لے کر اب تک حالات انسٹیبل ہے کیونکہ پاکستان انہی دونوں کے ساتھ سب سے زیادہ بارڈر شیئر کرتی ہے اس لئے انہی دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے پاکستان نے اپنے آرمی اور ایجنسی کو سب سے زیادہ طاقت و رہدارہ بنائے تاکہ پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو کیونکہ یہ دونوں ادارہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ میں سب سے زیادہ ڈومنین ہیں اس لئے ان کو ملک کے ٹاپ پولٹیشن سے لے کر کسی بھی شخص کے ایک ایک چیز کا ڈیٹیل ان کو سب پتا ہوتا ہے یہی وجہ ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی پولٹیکل لیڈر یا کوئی بھی شخص ان کے اگر جا کر کوئی کام کرنی کوشش کرتا ہے یہ لوگ اس کا کیریر رکھا جاتے ہیں جس طرح ایک پولٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر ہوتا ہے سیم اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک لیڈر ہوتا ہے جو باقی لوگوں کو آرڈر دیتا ہے یعنی یہ سیم اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح چیز گیم میں بادشاہ اپنے پیادوں کو استعمال کرتے ہیں اسی لئے سٹیفن کوہی نے اپنی کتاب تا ایڈیا پاکستان میں لکھائی کہ ایوب خان کی ایک جید یہ بھی تھی اس کے ساتھ انفارمنٹ پولٹیکل سسٹم تھا جو اس کے ایک اشارے پر کام کرتے تھے جو حقیقت میں پاکستان کی سالمیت اور مفاد کے لیے کام کر رہے تھے لیکن ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے اس طرح کے انفارمنٹ پولٹیکل سسٹم یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک میں نظام کو بیلنس رکھنے میں مدد کرتے ہیں مثال پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرنسپل ہے کہ اس نے کسی بھی حالت میں ملک میں ملوویزم اور موڈرنیزم کو بیلنس رکھنے ہیں اب ذرا آپ خود سوچیں اگر ایک مذہبی دبقہ اپنے لوگوں کا سپورٹ پا کر حکومت بناتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہی اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں ان پر ظلم کرنا شروع کرتا ہے یا ہمارے معاشروں میں عورت مارش کی وجہ سے عورتوں کو کھلی چھوٹ دی جائے کہ وہ اپنے اورشنل کرچر کو بھول کر ویسٹرن کرچر کو ہیٹ آب کر لیں انہی سارے چیزوں کو روکنے اور ان کو ایک لیمٹ میں رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کام کرتے ہیں یہاں یہ ملوک کی بقا اور پاکستان کی سالمیت کے لیے سوچتے ہیں اسی لئے ایک ملوک میں ایک اچھا نظام اور وہاں بسنے والے لوگوں کے حقوق کو بیلنس رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے